شیخ میں نے سوال ہے کہ جو وبائی امراض ہوتے ہیں جیسے بھی کرونا پھیلا ہوا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ اس میں مرنے والا جو مومن ہے اس کو شہید کا درجہ ملے گا بے کوئی مسلمان ہے اگر وہ یہ امید کر سکتا کہ یہ شہادت کا درجہ میں کوئی ملنا کر کے میں نے بیمار ہونا اس کے اندرے سب چیزیں بھائی نے ایک سوال کیا کہ حدیث میں ہے کہ جو وبا میں مریں گا اس امت کا وہ شہید ہوں گا تو کیا ایسی خواہش کرنا کہ اس بیماری میں مر جاؤں درست ہے؟ بلکل نہیں چونکہ آپ زندہ رہیں گے تو زیادہ عمل کر پائیں گے بہت ایسی موت کے یہ بھی شہادت ہے لیکن زندہ رہیں گے زیادہ کام کر پائیں گے اور زیادہ فائدہ اٹھا پائیں گے اور زیادہ عجر لے جائیں گے شہادت کا درجہ ایک الگ چیز ہے لیکن یہ فی سبیللہ مرنے والا شہید نہیں پھر بھی یاد رکھی شہادت کے کئی درجہ اس میں سب سے افضل کون سا ہے؟ فی سبیللہ اللہ کی رحم مارا جانا جنگ کے میدان میں اور اس کے بعد بھی کئی ہیں جان کی حفاظت کرتے ہوئے مال کی حفاظت کرتے ہوئے عزت کی حفاظت کرتے ہوئے دب کا مرنے والا جل کا مرنے والا خود کشی نہیں ہے جل کیا کسی ہے جل کا مرنے والا دوب کا مرنے والا تاووز میں مرنے والا یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ شہید کہلاتے ہیں یاد رکھی پیٹ کی بیماری سے مرنے والا چاہے حاملہ عورت ہو یا پھر کوئی پیٹ کی وجہ سے انتخال کر گیا وہ بھی شہید میں آتا ہے تو آپ دیکھ رہے کتنے لوگ ہیں تو اس میں یہ ایک ہے یاد رکھی لیکن آپ زندہ رہے کی عمل کریں گے تو بہت سارے کام کر سکتے آئیے ایک واقعہ سنتے صحابی رسول تھے وہ دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی جو ایک سال بعد انتخال کر گئے ایک دوسرے صحابی کے اور وہ پہلے صحابی جو انتخال کر گئے وہ شہید ہوئے تھے اور دوسرے صحابی جو ایک سال بعد انتخال کر گئے وہ شہید نہیں ہوئے تھے عام انتخال کر رہے تھے گھر میں انتخال ہوا تھا لیکن وہ دیکھتے ہیں خواب میں کہ جنت میں وہ جو ایک سال بعد انتخال کر رہے وہ پہلے جا رہے اور شہید بعد میں جا رہے آ کر فجر میں کہا اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا اور وہ ایک صحابی جو ابھی انتخال کر گئے اور ایک صحابی جو ایک سال پہلے انتخال کر رہے تھا اور وہ شہید ہوئے تھے ون یار بیک وہ بعد میں جا رہے اور یہ ایک سال بات باتیں پہلے جا رہے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میں کیا تاجب کی بات ہے مطلب دیکھیں خواب کا انٹرپیٹیشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اس میں کیا تاجب کی بات ہے اس نے ایک سال میں ایک رمضان بھی تو زیادہ پایا ایک سال میں نمازیں بھی تو زیادہ پڑی ایک سال میں صدقات اور خیرات بھی تو زیادہ دیئے تو کیا تاجب کی بات ہے پہلے جا رہا ہے تو امید نہیں کرنا چاہیے جو آپ کا سوال تھا کہ ہم امید کرے کہ اللہ مجھے تافون دے دے تاکہ مشہید ہو جاؤں نہیں ایسی امید آپ مت کیجئے یہ بھی آپ کا کرنا سہی کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے یہ ایک الگ بات ہے لیکن تافون کو پرٹیکلر مت کیجئے بیماری کے ذریعے شہادت ہو اچھی موت کی دعا کیجئے خیر کی موت کی دعا کیجئے ایسی حال میں موت دے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سے راضی ہے اس وقت عمال کے اعتبار سے سب سے اچھی حالات میں ہم لوگ ہیں نا یہ سب کیجئے یا پھر یہ دعا کیجئے کہ اللہ موت جب بھی دے حالات بدل دے میرے عمال بدل دے مجھے فلا کر دے لیکن پرٹیکلر یہ کہنا کہ اس میں موت دے دے یہ درست نہیں ہوں گا کیونکہ زندہ رہ کر آپ بہت سارے عمال کر سکتے اچھے تو مصیبت آ جائے تو میں صبر کروں گا توقف مت کیجئے امید مت کیجئے لیکن آ جائے اللہ کے طرف سے یا اللہ مجھے مصیبت دے تاکہ میں صبر کروں اور صبر کا عجر اٹھاؤں یہ دعا کرنا درست نہیں لیکن آ جائے تو یہ دعا کرنا چاہے اللہ آپ آ گئے تو مجھے صبر دے اس لئے کہ حدیث میں آتا ہے پیکو مسیبت پریشانی دشمن سامنے آئے اس کی دعا مت کیا کرو لیکن آ جائے تو اتقامت کے ساتھ صبر کے ساتھ اس کا دفاع کیا کرو تو لہٰذا امید مت کیجئے یا دعا نہیں کرنا چاہے کہ اللہ مجھے اس میں موت دے بلکھا اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے رونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا